موسیقی اسلام علیکم میرا نام زہیب یوسف ہے اور میں انٹرنل میڈیسن میں کلینیکل فیلو ہوں عالمی ادارہ صحت نے گیارہ مارچ دوہزار بیس کو کوویڈ نائنٹین کی وبا کو پینڈیمک قرار دیا پینڈیمک سے مراد ایسی وبا ہے جو دنیا کے زیادہ تر مبالک میں پھیل جائے اور اس کے خلاف عام آدمی میں قوت مدافعت نہ ہو ہم نے سوچا آپ کو موجودہ صورتحال کے بارے میں آگاہ کرتے ہیں پاکستان سمیت 149 موالک میں قریباً ڈیڑھ لاکھ لوگ اس وبا کا شکار ہیں جس میں سے ساڑھے پانچ ہزار کے قریب امواد ہو چکی ہیں ابھی تک اس مرز کے علاج کے لیے کوئی دوہ موجود نہیں ہے لیکن عالمی ادارہ صحت کی ہدایات پر عمل کر کے ہم اس مرز سے بچ سکتے ہیں بخار، خانسی، نزلہ اور سانس لینے میں دشواری اس مرز کی اہم علامات ہیں چودہ دن تک اس مرز کی متقلی کا خطرہ سب سے زیادہ ہے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر آپ اس مرز کی علامات کا شکار ہیں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھے طریقے سے دھوئیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ بیس سیکنڈ تک آپ کی ہاتھوں پر سابون لگا رہے اس عمل کے لیے کسی بھی سابون کا استعمال کیا جا سکتا ہے ہینڈ سینٹائزر کا استعمال ضروری نہیں جراسیم کے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے سرجکل ماسک پہن لیں اس بات کو یقینی بنا لیں کہ ماسک کی سیل آپ کی ناک پر ٹھیک سے بیٹھ جائے تاکہ آپ کا سانس ماس سے باہر نہ آئے ہسپتال جانے کی بجائے حکومت کی دی گئی ہیلپ لائن پر کال کر کے انہیں آگاہ کریں پاکستان میں اس ہیلپ لائن کا نمبر 1166 یا 1166 ہے اس دوران اپنے آپ کو کسی ہوادار کمرے میں الہدہ کر لیں اس بات کو یقینی بنائیں کہ جس کمرے میں مریض موجود ہے وہاں دیگر افراد جانے سے گریز کریں کھانے کے برطن الہدہ کر لیجئے اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اگر مریض کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو آپ کا اس سے بلکل کانٹیکٹ نہ ہو مریض کو چاہیے کہ اپنی استعمال شدہ شیعہ کو خاص احتیاط سے ٹھکانے لگائے تاکہ یہ وائرس ایک شخص سے دوسرے شخص تک منتقل نہ ہو خاص طور پر استعمال شدہ ٹیشو پیپر کو فوری طور پر زائل کرتے ہیں ابھی تک اس مرز کے علاج کے لیے کوئی دوا موجود نہیں لیکن احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے آپ اس کے پھیلاو کو روکنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ